السلام علیکم ایبیوان ویلکم ٹو مائی کیچن آج ہم بنا رہے ہیں گریل چکن چیز سینڈویچز جو کہ بہت ہی زیادہ مزے کے اور ٹیسٹی بنتے ہیں تو آپ اسے رمضان میں افتار کے ٹائم پر بنا سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے ایک کلو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون سویا ساس اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون چلی ساس ٹو ٹیبل سپون مسترد پاوڈر ریڈ چلی پاوڈر ٹو ٹیبل سپون سالٹ ٹیسپون اب ہم شامل کریں گے چلی فلیکس ٹیبل سپون ٹرمریک پاوڈر ہاف ٹی سپون کرم مسالہ پاوڈر وان ٹی سپون اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے کوریینڈر پاوڈر وان ٹی سپون اور آخر میں ہم اس میں شامل کریں گے یوگرٹ تو فور ٹیبل سپون ہم نے اس میں شامل کرنا ہے یوگرٹ دہی کو شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے مارینیٹ ہو جائے یہاں پر میں نے لیا ایک فائی پین فائی پین میں میں نے جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور وان ٹی سپون ہم اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ شامل کر دیں گے اس کو ہم فائی کریں گے جب لائٹ پراؤن ہو جائے گا تو ہم جو ہے وہ مارینیٹیڈ چکن جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے مارینیٹیڈ چکن جو ہے وہ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اتنا کک کرنا ہے کہ اس کا جو ہے وہ آئل سپرٹ ہو جائے اور چکن اچھے طریقے سے جو ہے وہ گل جائے تو یہاں پر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی شملہ مرچ تین عدد جو ہے وہ چوب کی ہوئی شملہ مرچیں شامل کر دینی ہے اور پھر اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ شملہ مرچیں جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ ہاف کپ اس میں ٹوماتو کیچپ شامل کر دیں گے اور ٹوماتو کیچپ شامل کرنے کے بعد ہم نے تقریباً اسے تین سے چار منٹ کے لیے پکانا ہے یہاں پر میں نے لیے ہیں بریڈ اور اس کے جو ہے وہ کنارے میں نے ریموو کر دیے ہیں اب اس کے اوپر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ گھی لگائیں گے دونوں سائیڈوں پر ہم نے جو ہے وہ گھی لگانا ہے تمام بریڈ کے سلائسز پر ہم نے جو ہے وہ اس طرح کر کے گھی دونوں سائیڈوں پر لگا دینا ہے تو کھی جو ہے وہ میں نے تمام سلائسز پر لگا دیا ہے اب جو ہے وہ میں مایونیز لگاؤں گی مایونیز لگانے کے بعد ہم نے جو ہے وہ سلائسز پر اچھے طریقے سے مایونیز کو سپریڈ کر دینا ہے سپون کی مدد سے اور اس کے بعد جو ہے وہ کک چکن جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے اچھے طریقے سے چکن کو لگانے کے بعد ہم نے یہاں پر جو ہے وہ میرے پاس چیز کے سلائسز ہیں وہ لگا دینا ہے ایک سلائسز لگائیں گے چیز کا میری چیز تھوڑی سی میلٹ ہوئی ہوئی تھی آپ جو ہے وہ اسے فریج میں رکھ کر استعمال کیجئے گا اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے سلائسز پر بھی سیم اسی طریقے سے میں مایونیز لگاؤں گی اور اسے جو ہے اچھے طریقے سے سپریڈ کر لیں گے تو یہاں ایک سینڈوچ تیار ہو چکا ہے باقی سینڈوچ جو ہے وہ میں نے سیم اسی طریقے سے جو ہے وہ تیار کر لیے تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ گریل پین لیا ہے اور تمام سینڈوچیز کو جو ہے وہ ہم نے گریل کر لینا ہے ایک سائٹ سے جو ہے وہ گریل ہو چکے تھے اور میں نے سائٹ جو ہے وہ تبدیل کر دی ہے تو ہمارے جو ہے وہ مزیدار سے جو ہے وہ چکن چیز گریل سینڈوچیز جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اسے گھر میں آپ نے ضرور رائع کرنا ہے ریسپی کیسے لگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میرے چینل کو کر لیں جلدی سے سبسکرائب